آتما کہاں سے ملے گا جب آپ اسے ہردائی کی گہرانیوں سے چاہو گی جب آتما کی روچی آپ کو ہردائی سے ہوگی اور بدھی سے بہت ساری چیزوں کی روچی ہوتی ہے آدمی کیونکہ بدھی کیا کرتی ہے لاو آنی کا سودا بتاتی ہے بدھی کیسے بتاتی ہے لاو آنی لاو آنی لاو آنی انتر سمجھ میں نہیں آیا آپ لڑکی دیکھنے گئے ہیں تمہارا دیکھنے کا اسٹل بھی پلالگ ہوگا دیکھ لے نا تم کیا کیا دیکھو گے کیونکہ تمہیں لڑکی کو دیکھنے گا تم اس کا پریبار دیکھو سب چیزیں دماغ لگاؤ گے کیا دینے کے لیے ہے کیا ہے اس کے پریبار میں اس کے پتا جی کی استیتھی کیسی ہے ماں کیسی ہے بھائی 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 ملک کو دیکھو گی تو ملک assistant کہ تمہیں لڑکا جا ایک ہیں گے سب چیزیں دیکھ ہم نے انتر پڑ گیا تم سارے لابانی سارے بدھی کے لیبل پر سوچے جا رہے ہیں وہ لڑکے کو لڑکی پسند آگی مجھے تھا چولے میں گئی ایسے بہت ہوتے ہیں لڑکی بہت زیادہ پسند آگئی اماں باپ کہہ رہے ہیں یار بھائی کو گھر سہی نہیں لگ رہا ارے سب لڑکی تو صحیح ہے نا لڑکی چھہی اب دیکھو تو کتنے انتر پڑ گیا اب اور انتر کرتا ہوں بھی یہ تو ابھی بھی وہ لڑکا ہو سکتا ہے قدی کے لیبل پر بھی سوچ سکتا ہے لیکن جو لب میڑے جو دی ہے جس میں وہ دل دے بیٹھا یہ کہتا ہے نا دل دے دل کیا ہوتا ہے نہیں پتہ دل مانے ہردے اب ہردے کے تار چڑ گئے اب ہردے چڑ گیا اب تو سنو آدمی سمجھائے پریوار سمجھائے سماس سمجھائے جاتی والے سمجھائے کہ وہ گیر جاتی کی ہے سب کی چال ہے اور رفتو یہاں کہاں ہم تو ازادی اسی سے کریں اب ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی سنتوں نے اپنی جا رہے ہیں کچھ نہیں مجنو اور لیلہ لیلہ بڑی کالی کے لوٹی اور مجنو بڑا سندھا تھا اس کا باپ اس کے انوپلی کرتا تھا تو اس کے راجہ سے اس نے کہا یہ ہمارا لڑکا ایک مجنو لیلہ کی چکر فرس گیا اور بڑی دکت ہو گئی صاحب اور اچھا اپنا پریبار ہے وہ لیلہ تو بلکل کیا بتا ہے تو اس نے کہا بادثہ نئے کہ دکھاتے رہے کون سی لیلہ ہے تو بولے لے کے آیا ارے بابر یہ کیا ہوں گے تیرے مجنو پاگل ہو گئے کہ بولے کوئی بات ہی ہم صحیح کر دیں گے کیسے کر دیں گے بولے پل بلاو سکتے تو اس نے بڑی یا سندر سندر کرنے آئے چار مچ بلائے اور مجنو کو بلائے بولے دیکھ تیری لیلہ سے ہجار اپنی سندر پسند کر لے ان میں سے کوئی سے بھی تیری سادھی کرا دوں گا اس نے گوھر سے دے گا ایک دو تین چار پچ پھر کیا کہتا ہے مہراج اس میں لیلہ نہیں ہے کہا مہراج تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا تو بولے صاحب یہ سمجھانا ہوں رکھتا ہے کہ لیلہ میں کمی ہے بلانا ہے کاری کچھ نہیں یہ دل دے دیا تو ایسا ہے تم آتما کے لیے دل دے دو تب تم آتما پاپا ہوگے اور تم زیادہ بدھی لگاؤ گے کہ آتما میں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا پیسے پیسے تو مجھا تو پیسے میں ہے مان سمبان میں ہے کیا ایک آنت میں بیٹی رہو تتوچار کرتے رہو کوئی جاننے والا نہیں کوئی ملنے والا نہیں روخ آسوں کا کھاتے رہو کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا آتما تجھے بدھی کے لیول پہ سوچے گیا ہے اس لیے بدھی کے لیول پہ جت تک سوچتے رہو گے اور جہن سماج میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہر چیز بدھی سے سوچتے ہیں کیونکہ پیسے کمانے کی پکڑ ہے نا پہیسہ کم آیا جاتا ہے بدھی سے ہردے والا نہیں پیسہ نہیں کم آ سکتا ہردے والا کیوں نہیں کم آ سکتا جہن سب پتا ہوں ہردے والا کیوں نہیں کم آ سکتا ہے پیسہ کیوں کی ہردے والا نوٹ نہیں سکتا کسی دو روپے کے چیز ڈائی روپے میں پہچنے میں اسے لگے گا یار جاتا ہے لیکن بدھی والا ارے مر جاتو مجھے تو چھئیے پورے دس اربے کا ہے اگر ڈاکٹر ہردائے والا ہو تو پھر ہزار فیس کیسے لے سکتا ہے اس لئے ہردائے کو مارنا پڑتا ہے اور دنیا میں بہت سی جگہ ہردائے کو مار دیا جاتا ہے ادھکتر جگہوں پہ وہ کہتا ہے نا گھوڑا گھانس سے یاری کرے گا کھائے گا کھائے گا یہ بدھی بدھی بولتی ہے یہ اور وہ ہردائے کو مروا دیتی ہے ہردائے جہاں مرا وہاں سمجھ لے نا تم مر گئے بدھی سے جینے والا آدمی منس سے کہلانے لائک نہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ بدھی نہیں ہونی چاہیے لیکن دھرم ہردائے سے چلتا ہے بدھی سے ہردائے سے پہلے